ایک ایرانی فقیر کا قصہ ہے جو سہرہ کے وسط میں رہتا تھا وہ اپنے سادہ حال میں خوش رہتا تھا اور سہرائی ہواوں سے باتیں کرتا تھا ایک دن جب وہ درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ دنیا کو دیکھنا چاہیے شاید اللہ کی کوئی نشانی وہاں مل جائے فقیر نے اپنی چھوٹی سی جھولی اٹھائی اور سفر پر نکل پڑا وہ کئی دن تک چلتا رہا آخرکار ایک سرسبس وادی میں پہنچا جہاں ایک خوبصورت ندی بہ رہی تھی وہاں کے لوگ پریشان حال تھے کیونکہ ندی کا پانی خوشک ہو رہا تھا اور فصلیں برباد ہو رہی تھی فقیر نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے لوگوں نے بتایا کہ ندی کے پار ایک دیو نے ندی کا پانی روک لیا ہے فقیر نے ندی کے پار جانے کا فیصلہ کیا جب وہ ندی کے پار پہنچا تو اس نے دیو کو دیکھا جو غصے میں چنگھار رہا تھا فقیر نے دیو سے بات کی اور اسے بتایا کہ ظلم کبھی دیر پا نہیں ہوتا دیو نے فقیر کی باتوں میں سچائی محسوس کی اور اپنا غصہ چھوڑ دیا اس نے ندی کا راستہ کھول دیا اور ندی پھر سے بہنے لگی لوگوں نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور اس کو دعا دی فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا یہ اللہ کا کرم ہے پھر وہ اپنی جھولی اٹھا کر واپس سہرہ کی طرف چل پڑا جہاں وہ سکون سے اپنی زندگی گزارنے لگا یہ تھا ایک ایرانی فقیر کا مختصر لیکن پر اثر سفر جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے نکلا تھا اور راستے میں ایک بڑی مسئیبت کو دور کر کے لوگوں کے دلوں میں بس گیا موسیقی